لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ زبان تے قابو پات کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں اتنا فیسے کی کمی نے نہیں یہ زبان ہے نا بہت بڑا خنجر ہے یہ بہت خطرناک زہر ہے اور یہ بہت شیری میٹھا لذیذ شہد ہے اور یہ بہت بڑا مرہم ہے یہ دو دھاری تلوار بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا پلسم اور مرہم بھی ہے یہ سب سے سخت زہر بھی ہے سب سے بڑا تڑیاخ بھی ہے یہ سات سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ میٹھی ہے میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو اس زبان پہ قابو بانا سیکھو اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ آخرت میں بھی شرمندہ کہ سب سے زیادہ عمل کو پرباد کرنے والی چیز زبان کا گندہ بول ہے اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے تنگی دیکھو گے اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخشنے لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں مارا سارا محمد دنیا پھر یہ پر جیسی نیگٹیوٹی برے صغیر میں دیکھی کئی نہیں دیکھی منفی منفی نیگٹیو بات بات پہ ہائی پر بات بات پہ ہائی پر اتنی تو شرلی پٹاکہ نہیں پاتھنے جی میں اپاں پاتھنے پھٹنے میرے نبی نے حضرتِ معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارا دین تریزی پارے ایک سو چودہ سورتہ دا لکھ حدیثہ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے سات آزار کا انتخاب کیا امام مسلم نے چار لاکھ حدیثوں میں سے کوئی سنتالیس سو کا انتخاب کیا دس لاکھ ایک سو چودہ سورتہ دس لاکھ حدیثیں اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں تو مجھے دیکھو سارے آپ نے ہوتی ہے آپ نے فرما معاذ اس زبان پر قابل رکھا چھوٹی سی گزارش اس سے گالی نکالتا اس سے لوگوں کو بیزت کرنا نکالتا یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنا اور ہے بندوں سے معافی مانگنا اور ہے معاف کوئی کر بھی دے نا دل کا زخم نہیں بھرتا یہ کم وقت اس کو شوران شیشے سے تشویح دی ہے اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشویح دی ہے قرآن نے اور یہ دل مراد ہے یہاں قرآن نے دل کو شیشے سے تشویح دی شاعروں نے دل کو شیشے سے تشویح دی میرے نبی نے شیشے سے تشویح دی ہے میرے بھائیو یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایک چیز جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں چھوٹ پہ جاوے گا جڑے گا نہیں مشرق کی عورت ہے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار جائے گی کہ دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوسکے گا تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ کمبخت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں اور اس کو توڑنے والی چیزیں زبان ہے اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے ایک آپ سے کہتا ہوں گالیاں دینا بیزت کرنا سلیل کرنا تانے دینا ٹانٹنگ کرنا تنز کرنا غیبت کرنا برائیاں کرنا کہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اوروں پر فوکس رکھو گے جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے اپنی نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ میروں پر فوکس کر دی تو اپنی تصویر کب نہیں لے سکے تو جو اوروں کو پر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں جیسے بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گی موسیقی 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 موسیقی